آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے SBI بینگی کریڈٹ کارڈ کے ریوارڈ پوائنٹ کو ہم کیش میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں SBI بینگی کریڈٹ کارڈ میں ہمیں ریوارڈ پوائنٹ کیسے ملتے ہیں ایک ریوارڈ پوائنٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے یا پھر ریوارڈ پوائنٹ کو کیش میں کس طریقے سے کنورٹ کیا جاتا ہے یا تو زیادہ ساری جانکاریز ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو غیرز دیکھئے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایس بی آئی کارڈ ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ایس بی آئی کارڈ ایپ کو ہم جیسے ہی اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے اس ایپ میں شو ہونے لگے گا تو غیرز دیکھئے اگر آپ کو ایس بی آئی کارڈ ایپ میں اکاؤنٹ کریٹ کرنا نہیں آتا ہے تو اس ٹوپک پر ہم آلرہی ویڈیو بنا چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ایپ میں آپ اکاؤنٹ بنانا سیکھ جائیں گے اور کریڈٹ کارڈ کو بھی آپ اس ایپ سے لنک کرنا سیکھ جائیں گے تو غیرز یہاں پر ہمیں سمپلی ایپن کو انٹر کر کے ایس بی آئی کارڈ ایپ میں ہمیں لاغن ہو جانا ہے تو غیرز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پر سکسیسفولی لاغن ہو چکے ہیں اپنے ایس بی آئی کارڈ ایپ میں تو غیرز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو مجھے ایس بی آئی بینک کی طرف سے دو کریڈٹ کارڈ ملے ہیں پہلا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ ہے ایس بی آئی بینک کا سمپلی سیو اور دوسرا ہے SBI Bank کا Pulse Credit Card تو guys دیکھیں میرا Simply Save Credit Card یہاں پر شو ہو رہا ہے اگر میں اوپر کی سیڈ سکرول کروں گا تو مجھے یہاں پر اب تک Simply Save Credit Card میں 2054 reward point مل چکے ہیں تو یہاں پر 2054 reward point balance میں یہاں پر شو ہو رہا ہے اور اگر Pulse Credit Card کی بات کریں تو اس طریقے سے ہم سلیڈ کر دیں گے اور اوپر کی سیڈ اگر ہم سکرول کریں گے تو یہاں پر مجھے Pulse Credit Card میں اب تک 1514 reward point مل چکے ہیں تو guys چلیے یہ جو 2000 reward point ہمیں Simply Save Credit Card میں ملے ہیں اس reward point کو ہم آپ کو cash میں convert کر کے دکھا دیتے ہیں تو guys چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں credit card میں ہمیں reward point کیسے ملتے ہیں تو guys دیکھیں اگر ہم اپنے credit card کو کسی بھی online یا پھر offline shopping میں use کرتے ہیں Pulse Machine پر اگر ہم payment کرتے ہیں یا پھر اس credit card کو اگر ہم کسی بھی ریچابل payment میں use کرتے ہیں یا پھر A to Z کوئی بھی other transaction کرتے ہیں 150 روپے spend کرنے پر اس credit card میں ہمیں ایک reward point ملتا ہے reward point کی value کے بارے میں اس ویڈیو میں اگر ہم بات کریں تو SBA credit card کی طرف سے ایک reward point جو ہوتا ہے 25 پیسے کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب 1000 reward point 200 روپے کے اور 2000 reward point 500 روپے کے برابر ہوتے ہیں تو guys چلیے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو 2000 reward point مجھے میرے SBA credit card میں ملے ہیں اس کو ہم 500 روپے میں کس طریقے سے cash میں convert کر سکتے ہیں تو guys دیکھئے اس کے لیے یہاں پر ہمیں اوپر کے سایٹ اس طریقے سے scroll کر لینا ہے اور یہاں پر بالکل last میں ہمیں ایک option دیکھنے کو ملتا ہے connect with us یہاں پر ہمیں اس option پر simple سے click کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک option دیکھنے کو ملتا ہے mailbox کا simple سے ہمیں mailbox option پر click کر لینا ہے mailbox option پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو پہلے بھی 2000 reward point کو میں نے 500 روپے میں convert کیا تھا تو وہ ہماری mail یہاں پر show ہو رہی ہے میں پھر سے 2000 point کے بدلے 500 روپے میں لینا چاہتا ہوں اس credit card میں تو اس کے لیے نیچے کی ساڑ ہمیں ایک option دیکھنے کو ملتا ہے compose کا simple سے ہمیں compose option پر click کر لینا ہے اور یہاں پر بہت سارے options ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی کابی ساری category ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی تو ہمیں یہاں پر reward point کو redeem کرنے کے لیے charges reversal کا option ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم click کریں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے others others option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے continue with email یہاں پر ہم اس طریقے سے click کر لیں گے اب گئیز یہاں پر اس جگہ پر ہمیں ایک email کو type کرنا ہوگا تو جو جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی وہی آپ کو type کر دینا ہے اس کے بعد آپ بھی اپنے reward point کو redeem کر سکتے ہیں cash میں تو گئیز یہاں پر میں نے type کر دیا ہے please convert continue option پر click کر لینا ہے ہمارا comment یہاں پر note ہو چکا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے send email یہاں پر ہم symbol سے click کر لیں گے ابھی گئیز یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا thank you for writing with us ہماری جو email ہے وہ successfully SBI کو send ہو چکی ہے اب گئیز دیکھئے 48 hour مطلب 48 گھنٹے مطلب 2 دن کے اندر ہماری جو reward point وہ cash میں convert ہو جائیں گے تو اس میں تھوڑا time لگتا ہے 48 گھنٹے سے پہلے بھی یہ convert ہو سکتے ہیں تو گئیز یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو میرا جو SBI bank کا simply save credit card ہے اس کا جو total due balance ہے وہ 5589 روپے ہے اور simply save credit card میں جو میری total available limit ہے وہ 10,411 روپے ہے تو گئیز جو ہمارے reward point cash میں convert ہوں گے وہ اسی balance میں ہمارے add کر دیے جائیں گے تو میں آپ کو live دکھاؤں گا ابھی گئیز 54 reward point جس میں سے 2000 reward point 500 روپے cash back میں convert ہو جائیں گے اور صرف 54 reward point ہمارے SBI کی credit card میں رہ جائیں گے تو 2000 point کو pay کر کے 500 روپے ہم cash میں convert کر رہے ہیں جو کی ہمارے SBI کی credit card میں ہی آ جائیں گے اور گئیز دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا SBI credit card کے reward point کو اگر ہم cash میں convert کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر 99 روپے کی ایک fees pay کرنی ہوتی ہے جو کی plus GST ہوتی ہے تو گئیز دیکھیں جب تک اس mail کا ہم reply نہیں دے دیتے تب تک ہم SBI bank کے reward point کو cash میں convert نہیں کرا سکتے تو ہمیں اس کا reply دینا ہے symbol ہم reply option پر click کر لینا ہے اور message ہمیں type کرنا ہے please redeem 2000 reward points into 500 روپیز in card اس طریقے سے یہ message آپ کو یہاں پر type کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر continue option پر symbol click 42 گھنٹے کے بعد ہماری جو reward point ہیں وہ successfully cash میں convert یہاں پر ہو چکے ہیں تو گئیز دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں 16000 روپے جو میرا credit card کا bill تھا وہ میں نے total یہاں پر pay کر دیا تھا تو 16000 روپے کی limit ہماری maintain ہو چکی ہے اور ہمارے credit card میں اس time جو amount 16333 روپے مدلاب 383 روپے minus balance یہاں پر ہو چکا اس balance کو use کر سکتے ہیں اور دیکھیں اگر میں transaction میں دیکھاؤ روپے 82 پیسے کی GST بھی یہاں پر cut ہو گئی تھی یہ amount cut کے ملتے تو 500 روپے پورے ہیں لیکن یہ redemption fees اور GST بھی cut جاتی ہے ہمارے credit card میں سے اب guys دیکھیں کھاوی سارے SBI credit card users ایسے ہوتے ہیں جو اپنے reward point Amazon کی gift card میں convert کرنا دیکھیں نیچے کی سائی لکھا ریڈیم یہاں پر ہمیں سیمپل سی ریڈیم option پر کلک کر لینا ہے ریڈیم option پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے گفت card وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں واؤچرز دیکھنے مل جائیں گے اور اوپر دیکھیں اگر ہم سات ہزار پانسو پوئنٹ پی کریں گے تو ہمیں یہاں پر ایک ہزار روپے کا ایمازون کا gift card مل جائے گا اور اگر ہم انیز ہزار پوئنٹ پی کریں گے تو ہمیں پچیس سو روپے کا ایمازون gift card مل جائے گا اور اگر ہم اٹیس ہزار credit card کے reward point کو ایمازون gift card میں اگر آپ redeem کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اس SBI credit card میں 7500 reward point نہیں سارے point کو میں redeem کر لیا اس لئے میں اس کو نہیں کر پارا تو بس گئیز یہ تھی آج کی ویڈیو اسی طرح